اللہ 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 قیاس کی دلیل وعن بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران رواہ الترمیدی فی کتاب الحکام حضرت امام الترمیدی اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الحکام کے اندر لائے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجتحد جب کوئی حاکم جب کوئی عالم جب کوئی امام فیصلہ کرے کسی مسئلے کا حل پیش کرے اگر وہ مسئلہ صحیح ہو گیا تو دو عجر ہے اس کے لئے اور اگر اتفاق سے قیاس کرنے میں استحاد کرنے میں غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لئے ایک عجر ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اسی طرح تمام امہ کرام ہمارے نزدیک محترم ہو گئے چاہے وہ حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ ہوں چاہے وہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ہوں چاہے وہ حضرت امام احمد الرحمبل رحمت اللہ علیہ ہوں اس طرح دیگر علماء حضرت اللہم ابن تیمیہ ہوں حضرت اللہم ابن قیم ہوں یہ تمام کے تمام علماء یہ تمام کے تمام عیمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں اس لیے کہ ان کے استحادات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یہ امت کے لیے ایک نعمت عزمہ سے کم نہیں ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ قیاس کا ثبوت ملا کہ کلی اصولوں سے کلیات سے جزیات کا استخراج یہ کون کرے گا علماء کریں گے جہاں تک اجمع کا معاملہ ہے اجمع اگر سچمس ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل نکلے اب مومنین کسی بات پر متفق ہو گئے ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہے بلا سبب نہیں ہے اجمع کا ثبوت ملا اجمع کا ثبوت ملا اور اس پر یہ حدیث پاک وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالت وید اللہ على الجماع ومن شجسو الزف النار حضرت امام ترمیدی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندلہ ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گم رہی کے اوپر جماع نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا اس حدیث پاک سے اجمع کا ثبوت ملا پہلی حدیث جو ترمیدی کتاب الحکام کی ہے اس سے اجتحاد اور قیاس کا ثبوت ملا کہ علماء کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں گے اور اس حدیث پاک سے اجمع کا ثبوت ملا کہ کسی بات پر اگر علماء متفق ہو جائیں اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اس چیز کو ماننا حدیث سے ثابت ہے آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا نظر انداز نہیں کر سکتا لہذا اصل ماخص تو قرآن و حدیث ہیں لیکن قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے ایک اجمع کی صورت ہے اور جسر قیاس کی صورت ہے لہذا یہ الزام کہ ہم قیاس اور اجمع کو نہیں مالتے یہ غلط طریقے کا پروپیگنڈا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں کلی طور پر دی گئیں اور اس کے بعد جزئیات کا معاملہ یہ مستمبتین اور مستحدین کے اوپر چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کرتے رہیں گے